اسلام علیکم دوستو جیسا کہ مجھے بہت سی ریکویسٹ آئی تھی کہ این ایکس اوون کے بارے میں بتائیں تو این ایکس اوون کے بارے میں آج بتاؤں گا اس میں آپ چیکن تکہ کو کیسے گریل کر سکتے ہیں اس میں چرگا کیسے لگا سکتے ہیں اور ہم اس کو کتنی ہیٹ پہ پری ہیٹ کریں گے یا کتنا ہم اس کو پکائیں گے تو آج اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا اور اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لیزر والا ہے یا اس میں ہیٹ سے چیزیں پکتی ہیں تو یہ بھی چیز آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس چیکن ہے تو چیکن کو فٹا فٹ سے ہم میرینیٹ کریں گے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تو چیکن کی میرینیشن کے لیے 700 گرام ہم نے بون لیس چیکن لی ہے اس کی بوٹی دیکھیں تقریبا میڈیم سائز کی ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون ہم دہی شامل کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ اس میں نمکس جائے گا آدھا چائے کا چمچ اس میں لیسن کا پوڈر جائے گا آدھا چائے کا چمچ اس میں جائے گا ادرک پوڈر آدھا چائے کا چمچ اس میں ڈالیں گے کچھری کا پوڈر یعنی کہ میٹ ٹینڈ رائزر اور آدھا چائے کا چمچ اس میں ہم ڈالیں گے انین پوڈر پیاز کا پوڈر اور یہ ہمارے پاس تکا مسالہ ہے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اور آف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم لال مرچ اور تقریبا تھوڑی سی ہم اس میں ترمریک یعنی کہ حلدی کا پورٹر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہاں پہ اس میں آدھا ٹی سپون کریانڈر پورٹر دھنیے کا پورٹر شامل کر دیں گے آدھا لیمن نچور دیں گے اس کے اندر اور ابھی اس میں فوڈ کلر تھوڑا سا شامل کریں گے ایک چھوٹکی فوڈ کلر اور تقریبا ایک ٹی بل سپون اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اچھی طرح یہاں پہ اس کو مکس کریں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو میرینیشن کے لیے رکھنا ہے تقریبا ایک گھنٹہ میرینیشن کے لیے رکھیں گے ویسے تو ہم نے اس کو آون میں بیک کرنا ہے تو ہم اس کو فوری سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بہترین ریزلٹ کے لیے تقریبا ایک گھنٹہ رکھ لیں گے اور ابھی کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے یہ ہمارے پاس اس کا مین جو راد ہے اس کے اوپر ہم چرگا بھی لگا سکتے ہیں اور چرگا لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دیکھیں یہ اس کی پلیٹس ہیں تو یہ اس کی پلیٹس سائیڈوں پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے دونوں سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں سے پلیٹ لگائیں گے اس طریقے سے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے لیکن میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں میں نے اس سے پہلے یہ ٹرائی نہیں کی مجھے کمنٹ آئے تو پھر میں نے کہا چلے میں بھی اس پہ ایک ویڈیو بناتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے سکرو بغیرہ ہے یہ سکرو اس کے کھولیں گے کھول کے اور سیکھوں کے مطابق جو اس کی سیکھیں ہیں اس کے مطابق ہم اس کو سپیس اس کی رکھیں گے پہلے ایک سیکھ لگا کے دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایک سٹک لگائیں گے اور تھوڑی سی سپیس اس طرح سے ہونا چاہیے تو اتنی ہم سپیس رکھیں گے اور دونوں سائیڈوں سے یہ پیچ لگا کے اس کو بند کر دیں گے اچھی طرح اس کو ٹائٹ کر دیں گے دیکھیں ابھی فریم ہمارا سیٹ ہو گیا تو ابھی جو کہ جو سٹکس ہے اس کے اندر چکن بھر کے اور چکن لگائیں گے وہ کس طریقے سے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایک گھنٹہ میری نیشن کے لیے رکھ دیا تھا ابھی ایک گھنٹہ اس کو ہو چکا ہے چکن اچھے سے دیکھیں اپنا کام دکھا چکا ہے اور ابھی لیں گے یہ بوٹیاں جو اس کی ہم نے لگانی ہے تھوڑی سی چپٹی شیب میں لگانی ہے دیکھیں اس طریقے سے اور اگر ہم اس پہ سیدھی سیدھی لگا دیں گے تو وہ پھر جب یہ راڈ گھومے گا تو اس میں وہ بوٹیاں گھومتی رہیں گی تو اس طرح سے ہم نے کوشش کرنا ہے چپٹی شیب میں بوٹیاں لگانی ہے اور اسی طرح سے اس کی کٹنگ کروانی ہے اور اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے ہم ساری سیکھے لگا دیں گے ساری سائیڈوں پہ آسانی سے لگ جائیں گی یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے میں نے کس طرح سے اس پہ سیکھے لگائی ہیں تکے ہم نے کس طریقے سے اس پہ لگائے ہیں اور ابھی ہم رکھتے ہیں اس کو اومن میں تو اومن کو میں نے پہلے پری ہیٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر یہ راد لگانا ہے تو ہاتھ وغیرہ ہمارا جلنے کا خطرہ ہے تو اس لیے میں نے اس کو پری ہیڈ نہیں کیا ڈریکٹ ہم اس کو ہیڈ دیں گے تو سائیڈوں سے دونوں سائیڈوں سے جگہ بنی ہوئی ہے ایک سائیڈ سے راد نے گھومنا ہے اور دوسری سائیڈ سے یہ راد اس کے اندر جائے گا ایک سائیڈ سے اس کے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہم آرام سے رکھ دیں گے اس کو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ سیٹ ہو گیا اور ابھی آمن کو کرتے ہیں جی بند اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے چیکن کے لیے ہم نے سب سے پہلے جی اس کا ٹمپریچر لگائیں گے دو سو پہ میں نے اس کا ٹمپریچر رکھا ہے اور دوسری جو اس کا ٹائمر ہے ٹائمر کو چیک کریں گے پنتالیس منٹ کے لیے ٹائمر لگائیں گے پہلے پنتالیس منٹ لگا کے دیکھ لیتے ہیں اگر پنتالیس منٹ میں تکا نہ تیار ہوا تو پھر زیادہ کریں گے اور اس کے بعد جو اس کا گھومنے والا سسٹم ہے اس کو میں نے آن کر دیا ہے اور یہ یہاں پہ سائٹ پہ بنا ہوئی یہ دیکھیں یہ راڈ نظر آ رہا ہے اس سائٹ پہ گھومنے والا لگا دیا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر والے تین راڈ آن ہے نیچے والے بند ہیں تو یہ اوپر والے راڈ پہ پکنا ہے انہوں نے اور اسی طرح سے ٹکا گھومتا رہے گا پنتالیس منٹ پہ ٹمپریچر سیٹ کر دیا ہے اگر مزید ضرورت پڑی تو مزید اس کو بڑھا دیں گے اور ابھی دیکھیں جی تقریبا ہمیں چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو ٹکا ہمارا جو کہ بھی تیار نہیں ہوا کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اور پرفیکٹلی اس کے اوپر کلر نہیں آیا اور کوکنگ آئل میں نے میری نیشن میں لگا دیا تھا اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب اس کے اوپر سپریے کریں گے تو آون کے اوپر چھٹے پڑیں گے ساف کرنے پڑیں گے تو اس لیے میں نے اس کے اندر پہلے ہی لگا دیا تھا آئل وغیرہ اس کی میری نیشن میں ڈال دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں مزید میں نے پندرہ منٹ بڑھائے ہیں پندرہ منٹ مزید پکنے کے بعد کچھ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے اور ابھی اوپر کو کرتے ہیں بندھ ٹوٹل ہمیں لگے ہیں اس کو ٹکے کو پکانے میں پچپن منٹ اور اوپر والے راٹ پہ یہ پکا ہے نیچے والے نہیں چلتے کیونکہ نیچے والے اگر بیکنگ وغیرہ کرنی ہو یا کوئی پیزا وغیرہ بنانا ہے تو پھر نیچے والے آن کریں گے اگر ٹکہ یا چرگہ بنانا ہے تو یہ اوپر والے ہی چلائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ٹکہ الحمدللہ سے فائنلی ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں باہر اور اس آون میں مجھے جو سب سے اچھی بات لگی ہے یہ ہیٹ پہ پکتا ہے کھانا اس کے اندر شوائیں نہیں ہیں کوئی لیزر نہیں ہے تو اس لیے پھر میرا تو ایکسپیرینس اس پہ بہت اچھا رہا ہے میں نے چرگہ یہ چکن ٹکہ پہلی دفعہ ٹرائی کی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ بہت سی ڈیشیز میں اس کے اوپر بنا چکا ہوں پیزے بے شمار بنائے ہیں اور اس میں بسکٹ بیک کی ہیں اور بہت سی چیزیں بیک کی ہیں ابھی دیکھیں فائنلی ٹکہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کس طرح کا تیار ہوا ہے اور اس کی اگر ٹوٹل پچپن منٹ میں یہ ٹکہ تیار ہوا ہے اور بجلی کی بات کی جائے تو یہ نارمل ہے اتنے زیادہ بجلی نہیں لیتا ہے اس کے لوو والٹیج ہے اور اس کے اندر دیکھیں یہ سیکھے وغیرہ سیٹ کر کے تو ہم نے ٹکہ لگایا تھا ابھی اس کو اتاریں گے اس کے اوپر سے کیونکہ گرم ہے اس کے ساتھ جو سٹینڈ ملا ہے سٹینڈ کے ساتھ اس کو آرام سے باہر میں نے نکال لیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹکے کی فائنل لک چیک کر لیں یہ دیکھیں تو ابھی بوٹی اتارتے ہیں اور بوٹی کو توڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے اور ٹیسٹ بھی چیک کریں گے کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے اگر آپ اس میں کوئلے کی سموک دینا چاہتے ہیں تو جب آپ میرینیٹ کرتے ہیں تو کچھے چکن میں آپ کوئلے کی سموک دے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ سے فائنلی ٹکہ تو نیکسٹ انشاءاللہ چرگے کی ویڈیو بھی آپ کو میں شیئر کروں گا اگر ضرورت پڑی آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے پھر میں چرگہ بنانے کا طریقہ بھی اس پر بتاؤں گا اور کچھ بیکنگ کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو یہ ٹکہ آج کا تیار ہو گیا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ